بول اریو دھرتی بول راج سنگھ آسن ڈاوہ ڈول بول کی تیری خدمت کی ہے بول کی تیرا کام کیا ہے بول کی تیرے پھل کھائیں ہیں بول کی تیرا دودھ پیا ہے بول کی ہم نے ہش اٹھایا بول کی ہم سے ہش اٹھا ہے بول کی ہم سے جاگی دنیا بول کی ہم سے جاگی دھرتی بول اریو دھرتی بول راج سنگھ آسن ڈاوہ ڈول یہ لائنیں گاتے ہوئے گنگناتے ہوئے ترنگا جنڈا ہاتھ میں لیے ہوئے پندرہ آگست 1947 کے دن ایک جوان بمبئی کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا نہیں وہ بمبئی کے رہنے والا نہیں تھا وہ لکنو سے آیا تھا اس کا نام تھا مجاز مجاز لکنوی اسرار الحق مجاز لکنوی مجاز فیض جانسار اختر جذبی علی سردار جعفری اس قوم کے شاعر تھے یہ سب ان کے ہم قلم ہم قدم شورہ تھے ترقی پسند مسنفین کے ساتھی تھے اور یہ شاعر مجاز جتنا عشق کا شاعر تھا اتنا ہی انقلاب کا شاعر تھا جتنا وہ محبوبہ کے بارے میں لکھتا تھا اتنا ہی وہ مزدوروں کے بھی گیت گاتا تھا اسی لئے اگر وہ کبھی کہتا ہے کہ چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ مہکے تیرے آرز کے گلاب اور زیادہ اللہ کرے زورے شباب اور زیادہ تو وہیں دوسرے دن اسی محبوبہ سے کہتا ہے تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا یہ شاعر لکھنو کا شاعر آج میں مجاز کی بات کروں گا کیونکہ میں خود لکھنو کا رہنے والا ہوں اور اسی دسمبر ماہ میں مجاز صاحب کو گئے ہوئے ساٹھ سال پورے ہو رہے ہیں انہی کو یاد کرتے ہوئے میں انہی کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے آوارہ شاعر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں جگ مگاتی جاکتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارہ پھروں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں چھل ملاتے کمکموں کی راہ میں زنجیر سی رات کے ہاتھوں میں دن کی موہنی تصویر سی میرے سینے پر مگر دہکی ہوئی شمشیر سی اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں یہ روپہ لی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جال جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون جانے کون سمتے جی کا حال اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں پھر وہ ٹوٹا ایک ستارہ پھر وہ چھوٹی پلجھڑی جانے کس کی گود میں آئی ہے موٹی کی لڑی خوک سی سینے میں اٹھی چوٹ سی دل پر پڑی اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں رات ہنسنس کر یہ کہتی ہے کہ میں خانے میں چل پھر کسی شہناز لالہ رخ کے کاشانے میں چل یہ نہیں ممکن ہے تو اے دوست ویرانے میں چل اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں ہر طرف بکھری ہوئی رنگینیاں رانائیاں ہر قدم پر عشرتیں لیتی ہوئی انگلائیاں بڑھ رہی ہیں گود پھیلائے ہوئے رسوائیاں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں راستے میں رکھ کے دم لے لوں میری عادت نہیں لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں اور کوئی ہمنوا مل جائے یہ قسمت نہیں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں منتظر ہے ایک طوفان بلا میرے لیے اب بھی جانے کتنے دروازے ہیں وہاں میرے لیے ہر مسیبت ہے میرا اہدے وفا میرے لیے اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں جی میں آتا ہے کہ اب اہدے وفا بھی توڑ دوں اس کو پا سکتا ہوں میں یہ آسرا بھی چھوڑ دوں ہاں مناسب ہے یہ زنجیرِ ہوا بھی توڑ دوں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں ایک محل کی آر سے نکلا ہے پیلا مہتاب ایک محل کی آر سے نکلا ہے پیلا مہتاب جیسے ملہ کا عمامہ جیسے بنیے کی کتاب جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں دل میں ایک شولہ بھڑک اٹھا ہے آخر کیا کروں میرا پیمانہ چھلک اٹھا ہے آخر کیا کروں زخم سینے کا مہک اٹھا ہے آخر کیا کروں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں اس کنارے نوچ لوں اور اس کنارے نوچ لوں ایک دو کا ذکر کیا سارے کے سارے نوچ لوں اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں مفلسی اور یہ مناظر ہے نظر کے سامنے مفلسی اور یہ مناظر ہے نظر کے سامنے سیکڑوں سلطان و جابر ہیں نظر کے سامنے سیکڑوں چنگیز و نادر ہیں نظر کے سامنے اے غمے دل کیا کروں اے وحشت دل کیا کروں لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں لے کے ایک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں تاٹ پر اس کے دبکتا ہے وہ پتھر توڑ دوں کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بھل کر توڑ دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں بلکہ اس اندر سباہ کا ساز اسامہ پھوک دوں بلکہ اس اندر سباہ کا ساز اسامہ پھوک دوں اس کا گلچن پھوک دوں اس کا شبستہ پھوک دوں تخت سلطہ کیا میں سارا قصر سلطہ پھوک دوں اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں دوستوں جو انٹینسٹی مجاز میں نظر آتی ہے وہ شاید ان کے ہم شورا کے قلام میں کم نظر آتی ہے اور شاید اس لیے انٹین شاعر تھوڑے دن بعد رانچی کے پاغل خانے میں پائے جاتا ہے کچھ اسی طرح جیسے منٹو لاہور کے پاغل خانے میں پائے جاتے ہیں یا راچی میں ان کے ساتھ رہنے والے بنگلہ دیش کے قاضی نصر الاسلام صاحب پائے جاتے ہیں یہ انٹین شاعر کو کبھی کبھی اس حد تک بھی لے جا سکتی ہے مجاز لکنو میں پانچ دسمبر کی رات جس رات بہت سے ان کے دوست لکنو شہر میں موجود تھے ایک مشارع کی وجہ سے وہ اکیلے تنہا ایک کلاری کی دکان پہ ایک میخانے میں شراب پیتے ہیں بھٹی پہ پیر رکھ کے کچھ اس طرح سو جاتے ہیں شراب کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں کہ اگلے صبح جب ان کی لاش ملتی ہے تو اس کے پیر بھٹی کے تاب سے جل چکے تھے مجاز اپنی مینوشی کے لیے بڑے جانے جاتے تھے بلکہ ان کی ماں اکثر دروازے کے باہر ایک سراہی میں پانی اور ایک اٹھنی رکھ دیا کرتی تھی جسے کہ لکنو کا کوئی رکشے والا کوئی تانگے والا جہاں مجاز کو پائے انہیں اٹھا کے گھر لے آئے کچھ پانی پیے اور اٹھنی لے کے گھر چلا جائے دوستو ایسے شاعر کم ہوتے ہیں جو اپنی زندگی سے شاعری کرتے ہیں اپنے خون سے شاعری کرتے ہیں اور شاید اسی لیے چوالی سال کی عمر میں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دسمبر مہینہ مجاز کو یاد کرنے کا مہینہ ہے ہم لکنو والوں کے لیے اور اس ورش خاص کر کے کیونکہ ساٹھ سال ہو رہے ہیں اس ورس مجاز کو گئے ہوئے میں مجاز کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں آدھا پیش کرتا ہوں موسیقی